ایسا لگ رہا ہے کہ law of averages جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے کل میں نے بہت جلدی سائن ان کر لیا تھا آج جو ہے وہ میں نے تھوڑا لیٹ سائن ان کیا اور اس کی شاید تین چار منٹ کی جو ایڈیشنل وجہ ہے یعنی یہ سجاد علی کا یہ گانہ نہیں چلنا چاہیئے لیکن یہ سجاد علی کا یہ گانہ نہیں چلنا چاہیئے لیکن یہ چل گیا لیکن آج ہماری لفٹ بند ہے اور لفٹ بند ہونے کوئی وجہ نہیں ہے لائٹ وائٹ ساب آ رہی ہے لفٹ بھی کام کر رہی ہے غالبا ہمارے سیکیورٹی گارڈ تبدیل ہو گئے ہیں تو نئے سیکیورٹی گارڈ نے جس طرح مجھے جواب دیا مجھے کیا پتا ہے کیوں بند ہے صحیح مجھے کیا پتا ہے کیوں بند ہے آپ پتا کھڑا ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی کام کرنے کے موڑ میں نہیں ہے فیلات یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ کہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ ان کو اللہ نے چاہتے ہو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے پروگرام میں اگر آپ کو participate کرنا ہے you can tweet me with the hashtag sunrise with a deal and i can see your switch right now ان کو بھی پروگرام میں جو ہے وہ ابھی ہم شامل کرتے ہیں تھوڑی سی دیر میں and اوکے میں ابھی scroll down کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ messages آپ کے آئے جا رہے ہیں and اوکے ٹھیک ہے اب تو رزاق صاحب ماشاءاللہ صبح چھائے میں ہوتے ہیں رزاق صاحب حسیناللہ good morning کہتے ہیں thank you by the way 7.26 منٹ ہو چکے ہیں کراچی کی آج کی صبح بہت humid weather ہے کراچی کا seriously میں کیا بتا ہوں آپ کو ابھی میں literally میں چلتا ہوا آیا ہوں تو اس وقت میں نے پسینہ چھوٹ گیا اور نومیمبر کا مہینہ شروع ہو گیا یعنی اخلاقاً سردی شروع ہو جانی چاہیے نومیمبر میں کچھ کچھ feeling ہونی چاہیے لیکن نہیں بس وہ بس اس امید کے ساتھ بس ہم بیٹھے ہوئے by the way ابھی کل میں weather update.pk وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کچھ خوشخبری یہ سنائی بھی ہے کراچی کے لیے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں بلکہ نومیمبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے درمیان یعنی پہلے یا دوسرے ہفتے کے اختتام پر دوسرے ہفتے کے آخاز میں کراچی میں کچھ بارش ہو سکتی ہے western disturbances کی وجہ سے اور یہ تو بڑی اچھی خبر ہے بکہ ایک تو یہ کہ سوڑا temperature بھی تھوڑا سا امید ہے کہ کم ہو جائے گا اور نومیمبر میں بارش جنرلی ہوتی نہیں ہے یہاں پہ so let's see کیا ہوتا ہے and I really hope that it does rain in in lahore especially lahore کے گردو نواب میں because صبح میں ایسی چلتے پھرتے lahore کا atmosphere aqi index چیک کر رہا تھا تو وہ situation تو اس وقت کافی گمبیر ابھی بھی ہے it says hazardous hazardous یعنی خطرناک ہے اس وقت بہار چہل قدمی کرنا lahore میں جو ہے وہ اس وقت آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہم چھیک ہو گیا چلیں جلی سے میسیج مجھے دالتے ہیں جی حسنہ نے آج کا پہلا ڈوئیڈ کیا والیکم السلام اور عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں many journalist news anchors have given resignation recently from Sama TV اور آخر میں دو تین لوگ ہی بچیں گے دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں Sama TV سے anchors کے جانے کی ایک تو ظہرے I think ان کی editorial policy میں کافی ایک واضح تبدیلی ہوئی ہے اور جس کا ایمپیکٹ زائرے رہے گا دوسرا جو ایک اور بہت بڑی وجہ جانے کی وہ یہ ہے کہ Sama TV میں احسن پہلے بھی آپ ذکر کر چکا ہوں یہ بات that Sama TV as an establishment is moving all together to Lahore کہ وہ they've been since their inception جب سے اس کا آغاز ہوا ہے Sama TV and Sama FM جو ہوا کرتا تھا ہمارا جو پرانا نام تھا we were based in Karachi in fact we were based in the same building ایک ٹاور میں FM ہے تو ایک ٹاور میں ٹی وی تھا لیکن now the things have changed Sama TV you know is owned by Alim Khan Alim Khan صاحب کی ایک اپنی certain political alignment ہے اپنی inclination ہے اور اس کا اظہار ظاہر ہے وہ تیلیویزن کی editorial policy میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو Lahore جانے والا factor ہے so now everyone cannot move to Lahore اپنا شہر چھوڑے کئی اور move کرنا اسپیشلی اگر کوئی آپ کو اس طرح کوئی sweetener نہ ڈالا جائے شہر چینج کرنے کے لئے تو پھر same salary same package same everything بہت سائے لوگ بحالت مجبوری یا بہت سارے financially secured لوگ adventure کے طور سے جائیں گے اور کوئی وجہ اس کی ہونی سکتے تو this is the reason why you've been saying you've been seen a lot of she's about to quit and all but she has also left yeah چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اسی نے عبدالرزاق صاحب اور آپ نے مزید بات کی ہے اسرائیل کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ضرور بات کریں گے اسرائیل میں کل الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں جو بری خبر ہے وہ یہ بینیامی نیتنیہ بظاہر لگ رہا ہے exit پول یہ سجیست کرتے ہیں that he is going to become the next prime minister of israel again remember اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل دورانیے تک حکومت کرنے والے جو وزیر اعظم رہے ہیں بی بی جن کو کہا جاتا ہے بنیامی نیتنیہ will be making کمبیک لیکن ان کے اس کمبیک میں ایک اور بہت خطرناک بات ہے جو کہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اوکی then we have got فراز کہتے ہیں شیئرنگ فیو پکس of the practice session with پاکستان team during 1996 world cup at national stadium کیا بات ہے یہ فراز تو کرکٹ کھلتے پلیئرز کے ساتھ آقیب جاوید نظر آرہے ہیں اور انزمام الحق کو چیک کریں گا راشد بھائی اوکی اینڈ کون ہے یہ سعید انور ہیں جو چوتے پلیئر ہیں یہ تو کلاسک ہیں اس کو ریٹویٹ بنتا ہے حافظ عمران کہتے ہیں یہ سلسلہ اب ختم سمجھیں ہم کون سلسلہ میرے بھائی کون سلسلہ ختم ہو رہا یہ مجھے بتا دیجئے then we have got عطا ریمان صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم and very happy good morning to you all okay wishing everyone a blessed day thank you so much and Kevin Arnold the wonder years عدنان خان کیا بات انہوں نے ٹویٹر ہینڈل تو نہیں ہے ٹویٹر پہ نام رکھا ہے وہ Kevin Arnold رکھا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ٹیلیویزن میں میری ایک 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 بڑی زبدست سیریز آیا کرتی تھی The Wonder Years کے نام سے اور بہت مزیدار سیریز ہوا کرتی تھی it was so much fun beautiful memories آپ نے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے آج ایمر خان صاحب نے کل کے میرے ٹاک سے ایک کومنٹ نکال لیا ہے اور وہ ہو گیا ہے شیئر آپ لوگ محنت کرتے ہیں بھائی اس ویڈیو شیئر کی ہے تین کی سی اور پھر نظر آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں جی تیج نارائن چندر پول سن آف شیف نارائن چندر پول انکلوڈ دی ویس انڈیز ٹیس ٹیس ٹوار ٹور کیا بات ہے زبردست جی نید ٹو سی کہ تیج نارائن چندر پول کا جو پیٹنگ سٹینس ہے کیا وہ اپنے ابو سے ملتا ہے یا کچھ اور حیسی بٹ خیر چلیں جی اتاو ریمان صاحب کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آگئے نہیں یہ کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں ہے ایلون مسک نے کل رات یہ بات جو ہے وہ آہ کنفرم کر دی کہ آہ ایلون 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 مسک یہ کر رہا ہے کہ آٹھ ڈالر تو چارج کرے گا ہی چارے گا آپ سے اس بلو ٹک کے لیکن اس پہ آپ کو سرٹن فری سروسز جو ہے یا آپ کو کچھ پرائیورٹی سروسز جو ہیں وہ ملنے والی ہیں سو ایلون مسک کا بالکل دیکھیں اب تو یہ اس کی پرائیوٹ کمپنی ہے ایلون مسک کی نا وہ جو چاہے گا اس کمپنی کے ساتھ کرے گا سو اس کا جو پہلا اہم قدم ہے ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ریوینیو بڑھایا مجھے نہیں پتا how many people in twitter have got this blue tick and he's also saying کہ میں purchasing power parity کے لحاظ سے یعنی ہر ملک کی جو purchasing power parity ہوگی اس کے مطابق وہ چلائے گا وہ اس کو charge کرے گا so i don't know what is going to be the charge in Pakistan for the blue tick لیکن now i think these are several million dollars in pocket from month one from twitter اور challenge یہ آپ کو ابھی عملیے چلتے ہیں ایک break کی جانے ملیں گے آپ سے this break کے بعد don't go anywhere and keep listening welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو کشامدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me عدیل ازرین good morning کے دوستے نے program ابھی churn in کیا ہے محمد عاصف کہتے ہیں السلام علیکم عدیل بھائی you are very cool and good man thank you میں آپ کا show روزانہ سنتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے twitter account بنایا ہے بھائی دوبردش تم سے میری بات ہوگا یاسف thank you so much میرے بھائی روزانہ program سننے کا بہت شکریہ اس کے علاوہ برحان احمد کا message آیا عدیل بھائی آپ ہم سے نراز ہیں کوئی بات بری لگ گئی نہیں بھائی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یار اصل میں آپ privacy secrecy میں game کھیلتے ہیں جو کہ آپ inbox کرتے ہیں اصل میں اپنا message جو آپ کا طریقہ واردات ہے اس میں message رہ جاتے ہیں problem یہ ہے اس لیے ورنہ یار میری کشی سے کیا دشمنی ہے یار سیرسی معصوم سا آدمی میں ہے یار لوگوں کی مجھ سے دشمنی ہو سکتی ہے اس پر میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا جی سیشان بیگ ساکھ پہتے ہیں government extend income tax return filing date to 30 of November اچھا بھئی یہ کوئی decision جو ہے نا یہ business community immunity doctor صاحب پتہ نہیں باتیں کر لیں یہ numbers آپ کے سامنے آگئے ہیں the income tax income tax return filing are down by 35% compared to last year پچھلے سال same time last year شاکر ترین صاحب تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ٹی وی پہ آکے بولتا تھا وہاں کوئی ڈیٹ نہیں پڑھاؤں گا اوکے تو خواجہ آسف بولتا ہے لیکن شاکر اس ٹی بی سی طرح کو ملتے ہوتا ہے انداز میں بولتا ہے انہوں نے بول دیا تھا کوئی ڈیٹ نہیں پڑھے گی اوکے یہ سی میں جمع کرائیں آپ تو وہ اب جو ہے نا مسئلہ یہ ہو گیا سب نے درکے مارے جمع کرائیں جیتا ہے i think my returns were filed October i think last date ہی تھی ہے September کے end کیا ہوا تھا October تھی i think شاید تو وہ بھی پندرہ پندرہ دن کر کے پڑھاتے تھے وہ بھی ایک مہینہ کر کے مجھے خیال نہیں پڑھا لیکن اس بار جی اس بار return filings have been very low whatever is the reason کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے لوگ tax return جمع نہیں کرا رہے ہیں ایک تو یہ والا پنگا ہے شاید اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا ایک self fulfilling prophecy بھی بن جاتی ہے کہ بھے یار یہ تو بڑھائی دیں گے بھے کوئی دار صاحب کا record tax collection کے حوالے سے کوئی اتنا income taxی میں بات کر رہا ہوں کوئی اتنا کوئی تابناک جو ہے نا وہ ان کا ہے نہیں لیکن یار ویسے honestly speaking یہ تمام باتیں اپنی قطع نظر اکتوبر کا مہینہ پاکستان کی economy کے لیے جو اب numbers آنے شروع ہیں کافی پریشان کون number یہ رہا ہے اگر جب سارے numbers آ جائیں گے تو تفصیل سے ہم نظر ڈالیں گے لیکن ابھی تک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ exports are down compared to same period last year inflation is back up it's back to 26% پچھلے مہینہ 23% پہ آ گئی تھی اب دوبارہ 26% پہ آ گئی inflation that is not a good news that means a more interest rate rise on the card may be اگلی جو monetary policy MPC monetary policy committee ہوگی وہ دیکھیں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں your forex reserves وہ تو جائی رکھا anyway وہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ADB سے پیسہ آ گیا تو شاید وہ تھوڑا سا neutralize وہ چیز ہو جائے لیکن forex reserve پہ pressure ہے ابھی بھی your remittances i think جو بہت پریشان کون exports in remittances یہ میرے دو بہت important اور بڑے favorite جو ہے نا وہ statistic ہوتے ہیں ذرا سی situation کو دیکھنے کے لیے so exports in remittances remittances کا number ظاہرہ ابھی نہیں آیا ہے لیکن expected یہی ہے جو bank survives آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ that number will be going down as well and compared to اگر ہم فروری کا مہینہ benchmark بنا لیں چلیں مارچ کا مہینہ benchmark بنا لیتے ہیں because ظاہرہ ہم تو پچھلی گورنمنٹ کے آخری مہینے کو اگر ہم دیکھیں اس کے مقابلے میں there has been a significant decline in not just compared to but also compared to same period last year یہ جب numbers آ جائیں گے یہ بھی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روشن ڈجیٹل اکاؤنٹ میں بھی کیونکہ گورنمنٹ ریٹس نہیں بڑھائے ہیں تو لوگوں کے لیے امریکہ سے پیسہ لانا یا یورپ سے پیسہ لانا because ان کو اب وہاں پہ ریٹس بہت اچھے مل رہے ہیں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت سارے پاکستانی سبھ موٹیویٹڈ بھی ہیں to send their money to پاکستان so yeah اکٹوبر ڈاک ساہب was actually a very very bad month as far as the economic numbers are concerned the so called economic wizard of پاکستان اسحاب ڈاڑ ساہب is in control now let's see کہ وہ اگلے چند مہینوں میں جو ان کو ملتے ہیں مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ان کو ملتا ہے اس میں وہ کیا گیم کرتے ہیں چائنہ گئے میں موصوب آج چائنہ کے اہم لیڈران سے ملاقات ہونے والی ہے let's see what comes about چائنہ سے بھی امپورنٹ خبر آئی ہے اور وہی آئی ہے کہ کچھ رومرز آ رہی ہیں that چائنہ is discontinuing یا چائنہ may be discontinuing its very strict zero covid policy اب جانتے ہیں چائنہ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے اب رہ گیا ہے جہاں پہ ابھی بھی covid کے حوالے سے کافی سختیاں ہیں جہاں کہیں covid کا cluster پتا چلتا ہے پورا کا پورا شہر اس کو lockdown کر دیا ان کے اندر لوگ پھسے میں ہیں ان لوگوں کے پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے ٹیسٹ سے کلیر ہوں گے تو پھر وہ بہار آ سکتے ہیں otherwise you guys are going to stay inside the inside the ڈیزنی ورل یہ ویناتے کئی مہینے پہلے باہ بتائی تھی کہ یہ نیشنل پیپلز کانگریس جو ان کی ہو رہی ہے جلاس یہ ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شی جنگ پنگ کی کچھ پولیسیز میں تبدیلی آئے گی کتنی جلدی چائنا کو وہ کھولتے ہیں that remains to be seen لیکن اس خبر کا بڑا positive impact جو ہے وہ stock markets میں جو ہے وہ ہوا ہے چائنا کی because یہ جو بہت ہی controversial شی جنگ پنگ ان کے president کی جو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ controversial یہ جو policy تھی اس کی وجہ سے zero covered policy اس کی ویسے وغیرہ جو ہے وہ ہوا ہے but let's see کیا رہت ہے سلسلہ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سید ہے ہمارے پاس زویج صاحب thank you so much شیروز کاشف enters guinness book of record as the youngest to scale k2 and everester well this wonder this wonder boy from lahore شیروز کاشف who is on a world record spree right now ان کا جی they've become the youngest to scale k2 and everest اور congratulations to him ماصر منصور صاحب صبح بخیر کہتے ہیں thank you sir علی عدل آوان کہتے ہیں عدیل بھائی آپ جانتے ہیں کہ میرا پیدل جاتے ہو آپ کا پروگرام سنتا ہوں ہیڈ فون بہت تنگ کرتے تھے کیبل والے کے لیے کیبل والے اس لیے رات کمال میکنی بھائی چینی بھائی میکنی بھائی میکنی بھائی جو گھر پہ ہوتی ہے ان کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ ایک آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی ایک particular service جو ہے اس میں آپ کرتے ہی ہیں کہ جی direct sale تو کرتے ہی ہیں کوئی بھی product ہوتی ہے کوئی بھی service ہوتی ہے but آپ اس میں جو جن لوگوں کو sale کر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے آپ motivate کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے جا کے sale کر رہے ہیں so وہ جو referral system ہوتا ہے اس سے آپ کی certain stream of income so you start getting certain profit from the onward sales as well so it's sort of a pyramid distribution یہ طریقہ ہوتا ہے کافی سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں as a as a as a second income اپنی ایک جسے کہنا چاہیے passive income کے طور سے جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے as i said earlier کہ اس میں کافی سارے basically ایک sort of a chain reaction آپ create کرنے کی کوشش کرتے ہیں of direct sellers of a product see it depends a lot on what you are selling if the product is actually very good there is no harm in that alright جی اس کے علاوہ فاہیم علی خان کہتے ہیں bro in my opinion england is the most professional t20 team every player wants to perform to justify his place in the team nationalism and emotional slogans are not in their instinct please oh بالکل یا رفاہیم علی خان آپ نے تو بھرپور بڑیا بات کر دی ہے اور جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ اس میں کوئی شک جو ہے نا وہ نہیں ہے england کی team کتنے بھی out ہو جائیں ان کے اگر پنتالیس رن پہ پانچ کھلاڑی بھی out ہو جائیں ان کے game کی approach change نہیں ہوتی now every player understands his role اس کو اپنے role کا پتہ ہے کہ مجھے یہ جانا ہے اور مجھے یہ کر کر آنا ہے اور اس کی جو expectation لگائی جاتی ہے coaching staff جو لگاتے ہیں یا team selectors ہوتے ہوں گے وہ بھی یہی لگاتے ہوں گے دیکھر تیرا یہ role تھا تو اگر مارنے والا بیٹس میں تک تک کرنا تیرا کام نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں کہ پچاس میچوں میں تم نے بارہ کی ایوریز یا چودہ کی ایوریز سرنس کرنے زہر ہے he has to deliver as well england you are absolutely right this is perhaps the most professional side right now that we have ڈاکٹر ماہین رانہ کے اس message کے ساتھ جو ہے وہ ہم بڑھا ہم بریک کی جانے کہتے ہیں سلام to sunrise family روحان کو hello کہہ دیں but before 7.50 oh my god روحان میں بچت ہو گئی ابھی دو پس بچنے والے ڈیڑھو منٹ رہ گیا 7.50 روحان if you are listening my friend good morning to you ابھی ہم بڑھا ہم بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد don't go anywhere and keep listening welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا یہ گوہ رہیے گا اور شاہد رہیے گا کہ میں نے ابھی تک صبح سے کرکٹ کی ایک بات نہیں کی یعنی پھر ہم ورل کپ کی بات کروں ہاں we did talk about شیف نرائن چندر پال's son being a part of the australian squad for australia and stuff and all لیکن میں نے ابھی تک ورل کپ کی بات نہیں کی because میں آپ لوگوں کو جائے نا وہ mentally تیار کر رہا ہوں اس دور کے لیے because اب آج پاکستان کے ورل کپ کا سفر جو ہے نا وہ officially جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور because آج آپ جانتے ہیں کہ ورل کپ میں جو ہے وہ ایک میچ ہونے والا ہے جس میں بنگلہ دیش اب ایک بجے یہ میچ ہونا ہے ابھی تو خیر نو بجے ایک میچ ہونا ہے نیترلینڈ vs zimbabwe مجھے لگ رہا ہے اس میچ میں نیترلینڈ جیت جائے پتہ نہیں مجھے عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آج ایک بجے ایڈلیڈ میں مقابلہ ہونے والا ہے between بنگلہ دیش اور انڈیا and یہاں پہ ایڈلیڈ بائی دیوے is one of the most batting friendly وکٹس آف آسٹریلیا لیکن سردی جائے ایڈلیڈ میں آج اچھکل ہے تھوڑی سی ابھی ویکنڈ سے موسم تبدیل ہو جائے گا لیکن ابھی فیلال دو چند دن وہاں سردی ہے اور اس سرد موسم میں جو ہے ظاہر ہے یہ ان دونوں ٹیم میں دیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گی اور اس میں ظاہر ہے advantage انڈیا batting conditions ہوں گی انڈیا جم کے رنس کرے گا پہلے batting کرتے ہوئے اور بنگلہ دیج ظاہر ہے وہ پھر وہ اس لیول کی ٹیم ہی نہیں ہے کہ وہ chase کر پائے تو پاکستان کے ورلڈ کپ کا آج officially انڈیا کی فیضہ کے ساتھ اختتام ہو جائے گا officially تو نہیں officially تو کل ہم جب ساؤڈ ایفریقہ سے اگر ہار جائیں گے تو پھر یہ ہوگا لیکن اس لیے دیکھیں میں کرکٹ کی بات نہیں کر رہا میں ٹچ ہی نہیں کر رہا ہوں ٹاپک کو بٹ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور باقی کیا خبر ہیں جی ذرا نظر ڈالتے ہیں آہ ذرا اخبارات کے اوپر اور دیکھتے ہیں میرے پاس آج کوئی بھی فیزیکل پیپر جو ہے نا فیزیکل فارم میں آج کوئی بھی پیپر نہیں ہے میرے پاس تو میں I am totally and I am thoroughly relying on the online editions right now اور پاکستان کے censored پیپر کیا بات کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں آہ سائیفر آڈیو لیکس اور ممنوع فنڈنگ کیس میں FIA نے عمران خان کو طلب کر لیا ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ایک special committee بنائی گئی ہے FIA کی اور وہ سائیفر وغیرہ کو بھی کریں گے اور فورن فنڈنگ کیس بھی آپ کو بتائیں عمران خان کا جو ہے وہ FIA اس کی تحقیقات وغیرہ کر رہا ہے دیکھتے ہیں جی ایکس پی ایم عمران خان کمز انڈر فائر اوور مارشل لار ریمارکس اچھا دی یہ لکھنا ہے ڈان کا اور اس مارشل لار ریمارکس میں جو ہے وہ تصویر آئی بھی ہے رانہ سنہ اللہ کی شہری ریمان کی اور خواجہ آصف صاحب کی سر ٹھیک ہو گیا جی انڈر فائر امران خان مز بھی انڈر سو مچ پریشر اس کے لئے امران انوکس مجیب پریلل اس پی ٹی آئی انشور آف مارچ ڈیسجنیشن یہ ڈان نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ لکھا ہے اس کے حوالے سے اور احمد فراس خان صاحب یہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مجیبور رحمان شیخ مجیبور رحمان والی حرکتیں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہ بسکلی ڈان کا جو ہے وہ یہ لکھنا ہے اوکے جی in his address to the participants the پی ٹی آئی chairman said that عوامی league was denied its electoral mandate which resulted in the separation of the eastern half of the country اوکے ٹھیک ہے یہ ڈان کا لکھنا ہے اچھا جی judicial commission of پاکستان approves nomination of justice آمیر فاروق as اسلام آباد high court chief justice یاد رہے جی justice اتر من اللہ صاحب جو ہیں وہ supreme court جا رہے ہیں elevate ہو کے supreme court جا رہے ہیں تو یہ جگہ خالی ہو گئی تھی اور justice آمیر فاروق جو ہیں he will be the new chief justice سلام آباد high court کل مریم نے press conference کی مریم کافی دنوں سے میڈیا سے بات نہیں کر رہی تھی تو کافی ان کو بیخیناً بوریات ہو رہی ہوگی لیکن بارحال وہ ان کی کل ہوئی ہے press conference so nothing new on that پاکستان کی سیاست چاہے وہ خان صاحب کی تقریریں ہو یا مریم کی باتیں ہو یا کچھ بھی ہو وہ ایک record on repeat جو ہے وہ لگتا ہے واقعی seriously لیکن مریم کہتی ہیں عمران's criticism of establishment not based on principle but to regain support ٹھیک ہو گیا یعنی basically وہ کہنا یہ چاہیے کہ ہم جب criticize کرتے رہے تو وہ principles کی base پہ ہوتی تھی power کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی day 5 ومران says when marchers get to اسلام آباد capital police will side with him رانہ صنع اللہ نے کل بات کچھ ڈیفرنٹ سکھی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں جی ان کو arms and ammunition دینے پڑھیں گے دوسری طرف سے بہت اسلام آباد لائے جا رہا ہے تو رانہ صنع اللہ اب وہ ڈرا بھی اب فیس سیونگ کہا جا رہا ہے جی عمران خان جو بیانیاں بنانی کوشش کر رہی مجھے نہیں بتا کتنی قبولیت عام وہ اختیار کرے گا لیکن جو اپنا بیانیاں بنا رہے ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب فیس سیونگ مانگ رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم جو لیڈران ہے وہ ان کو فیس سیونگ کرنے سے جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا وزیر آدم سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے جا کوئی پتہ چلاؤ گا ماشاءاللہ پی آئی اے کا ایک ٹرپل سیون جو ہے وہ اس میں جہاز بھر کے کوئی پچاس سے قریب لوگ جو ہیں بی چین بھی کہیں کہ بھائی تو مانگنے کیا آیا مصر اتنے لوگ کیوں لے کر آیا کیا کر لیا تجھے چین کھانا 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 ہے میں بجوا دیتا ہے تجھے پارسل کر دیتا میں چین سردن ایئر لائن کے دروں لیکن نہیں کافی سارے لوگ گئے ہیں بھائی رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں پاکستان کی خاطر عمران خان کے ساتھ آ کر بیٹھے رانہ سنہ اللہ کی پیش کش اس کے علاوہ کیا سین ہے آرمی چیف سے فرانسی سفیر کی ملاقات چالیں یہ بہت چی بات ہے تحریک انصاف ازاد کشمی نے ٹوس کرا کر انتخابی ٹیکٹ دینا جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں اور کیا سین ہے یہ ہو گئی بات اسرائیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج اس کے حوالے سے دسکشن ہوا ہوا ہے دنیا کی پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں آرمی چیف اور عمران خان بھی شامل ہیں آپ جانتے ہیں اس جس میں اکثر علماء دین بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں سے جنرل وزیر آزم شہباز شریف بھی شامل ہیں میر شکیل اور رحمان تاکی عثمانی صاحب مولانا تاریخ جمیل تاریخ جمیل صاحب آسکر کافی خاموش ہیں ملالا یوسف زائی وہ بھی اس فیرس میں شامل ہیں چلیں جیس آر پائی ہنڈرڈ موس انفلوینشل مسلم آکھ اور کیسے ہیں کیے پی پولیس کا کوئی اہلکال لونگ مارچ میں حصہ نہیں لے سکتا ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی مہر نفسیات کا شہلہ رضا پر قتل کی دھمکیوں کا مجھے نہیں پتا کیا ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا انہوں نے کل کافی خطرناک الزام لگائیں شہلہ رضا کے اوپر سندھ کی منسٹر ہیں آپ جانتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں کو قتل کی دھمکیاں وغیرہ بھی دی گئے اب میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کئی اور دسکشن نہ نکل جائے لیکن آپ سمجھ رہوں گے کہ کس طرف نکل رہا ابھی لئے چلتے ہیں آپ کو ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد خوش زمان آپ نے یہ نوٹ کیا ہو گا کہ پچھلا میچ جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ کریز میں واپس آتے ہوئے انہوں نے زبردست سٹریچ ماری تھی اور اس کے بعد وہ کافی انکمفرٹیبل دیکھ رہے تھے بیاد نیوز اس سیرس انجری اور وہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ موسٹ پراببلی نہ ہو اب ورلڈ کپ میں خیر ویسے بھی بچا کیا ہے پاکستان کے لیے لیکن پھر بھی کم از کم وہی ہے کہ اپنے ریکارڈ کے لیے تھوڑی عزت ریسپیک کے لیے پاکستان کو کھلنا تھا اس کے لیے پاکستان 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 جی فخر زمان جو آویلیبل نہیں ہوں پاکستان کے لیے چلیں جی لیکن سب سے پہلے بات کرتے کل ہونے والے گیمز کے حوالے سے کل ٹی نظر آئے حسرانگا ان فیکٹ is in a very good form right now is getting a lot of wikets کل تین وکٹے جو ہیں وہ ٹورنمنٹ لینے میں کامی ہے اس کی وجہ یہ بھی ایک ظاہر ہے یہ لوگ qualification محرحل ہے جو راؤن جس کو آپ کہتے ہیں وہ کھلتے لگ گرباز رہے جنہوں نے 28 رنز بنائے جواب میں شرلانکا کی ٹیم ویل ایک موقع پہ ایسا لگا کہ مجیب رحمان زادران جس پہلی وکٹ انہوں نے حاصل کی تھی باتھوم نسانکہ کی لگ یہ رہا تھا کہ یہ ٹوٹل ان کے لیے مشکل ہوگا لیکن دوسری طرف کچھ وکٹے بھی گر رہی تھی لیکن دنن جا یا ڈیسلوہ جو ہیں وہ دوسری طرف سے بیٹنگ کرتے رہے نہ صرف انہوں نے اس انڈ کو رکھ رکھا بلکہ ساتھ ساتھ رنز بھی بناتے رہے اور ایوینچولی بیالیز گیندو پہ چھے سٹھ رنز کی انہوں نے چھے چھے چھوکے اور دو چکے شامل تھے چاریت آسلانکہ نے انیس رنز بنائے اور بانو راجب آسلانکہ جنہوں نے ایک بھی رن نہیں بنایا افغانستان افیشل ایس ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا جن کا ٹورنمنٹ ختم ہو گیا ہے اور اس کے علاو کیا سین یہ ہے کل دوسرا میچ ہوا انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کے درمیان انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کے درمیان ہونے والے اس میچ میں انگلینڈ نے بیس رن سے کامیابی حاصل کی سلسلہ کو جیسا ہوا کہ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے وے 179 رن کا تارگٹ جو ہے وہ دیا یو وڈ سی دی سلائٹ لی اب پار یہ رہا ٹوٹل کل زبر دست فارم میں نظر آئے چوس بٹلا جنہوں نے 47 گین دو پہ تہتر رنز بنایا جس میں ساتھ چوکے اور دو چھکے شامل تھے بڑی زبر دست اپننگ پارٹنرشپ رہی شروع میں اچھا انیشئیٹیو دیا 40 گیندوں پہ 52 رنز بنا کے ایلک سیلز میں جس نے ساتھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کار کردے گی تو کسی کی جانب سے نہیں تھی لیکن 179 180 to win was in any case decent stroke دونوں سوئنرز انہوں نے بہتر کار کردے یہ دکھائی مچ سینٹر نے 25 رنز دیا اپنے کوٹا میں ایک وکڑ لی اور 23 رنز دیا جواب میں نیوز لینڈ کی ٹیم انیشئلی تو ان کی دو وکڑیں جلدی گر گئی تھیں جب فن آلن آؤٹ ہوئے اس کے بعد ایک اچھی پارٹنرشپ رہی between کین ویلیمس انڈ ان فارم گلین فلیپس لیکن اس پارٹنرشپ کا ٹوٹنا تھا کین ویلیمس سن کا آؤٹ ہونا تھا اور پھر اس کے بعد دی انٹائر اننگ گٹ ڈی ریل کین ویلیمس سن نے کل چالیس گیندوں پہ چالیس رنز بنائے اس کی اننگ دیکھ کہ مجھے پاکستان کے کچھ بلے باز یاد آگئے لیکن خیر چالیں جی کرس ووکس نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا لیکن پک آف گیم بولرز جنہوں نے دو وکٹے بھی آصل کی اور صرف چھبیس رنز انہوں نے دیئے اپنے کوٹا میں تو انگلنڈ اس فتح کی بنیاد پہ آسٹریلیا کے لیے اب انہوں نے مقابلہ کافی ٹف کر دیا ہے ایون دو آسٹریلیا کو جو آخری مائچ اپنا کھیلنا ہے وہ آفغانستان کے خلاف کھیلنا ہے اور آہ ناؤ دی ہاف ٹو بیٹ آفغانستان بائی ایڈیسنٹ مارجن ایک اچھے بڑے مارجن سے جو ہے وہ ان کو آفغانستان کو شکست کہ انگلینڈ کو سری لنکا کو شکست ظاہر ہے دے دینی چاہیے خیال تو یہی ہونا چاہیے لیکن جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انگلینڈ سری لنکا کو ہرا دیتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا آفغانستان بائی بگ مارجن ظاہر ہے یہ انگلینڈ کے میچ کے ریزلٹ کی بنیاد پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس مارجن سے ان کو ہرانا ہوگا اور جہاں تک نیوزیلینڈ کا تعلق ہے لیکن ہوگا یا نہیں اب بات کر لیتے ہیں جلدی سے آج کے میچ کے حوالے سے ہمارا گروپ ایکشن میں ہے پاکستان آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور صبح نیدرلینڈ اور زمبابوے اب سے تقریبا 45 منٹ کے بعد دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے ظاہر ہے زمبابوے well they are doing good the team is looking good اچھے انفرادی اور team کار کر دے گی ان کی چل رہی ہے they زمبابوے اگر آج جیتا ہے وہ سمی فائنل کے لیے پریشر ڈال رہا ہوگا اور جو پریشر ڈال رہا ہوگا وہ ڈالے گا ان کا آخری میچ زمبابوے کا ہونا انڈی چلیں کوئی بات نہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں تاریخ صاحب دیوانے کا خواب دیکھتا ہے پھر آج دوپہر میں ایک بجے جو ہے وہ مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان اور بنگلہ دیش اور بھارت اگر آپ کو یاد ہو آخری بار ایک دوسرے کے جب آمنے سامنے آئے تھے بانگلورو میں ایک میچ ہوا تھا یادکار ترین میچ دو اس نے بڑا سبتس رن آؤٹ کیا تھا مہیندر سنگھ دھونی نگر آپ کو یاد ہو سو میں نے وہ میچ یار وہاں پہ چندی گھر میں بیٹھ کے جائے نا وہ ایک ان کا سپورٹس بار تھا انڈر ڈاک کے نام سے وہاں پہ بیٹھ کے ماتھر جی کے ساتھ دیکھا تھا جار جس پک چوکا پڑھ 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 دیل میں لڈو پھوٹ رہے لیکن میں اس کا احسار نہیں کر سکتا دا میں ایسی خوٹ لگے ہی یہاں پہ اگر میں شور مچا دیا لیکن بہرحال یار انڈ میں کیا کیا انڈ لوگوں لوسر یار مزا جاتا انڈیا بہر ہو جاتا ہوا سے لیکن خیر چلیں جی یہ ہو گیا سین آج کے باقی دو میچز کابی ہم بڑھ رہے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش ہمدید کہتے ہیں دیس سن رائز شو ادیل آزر آزر موڑن جن دوست پرگرام آٹھ بچ کے بائیس منٹ چاچڑ صاحب اور انہوں نے جو ہے وہ ابھی یہ میسیج کیا صبح انہوں نے جو ہے نا وہ میسیج کیا اور اچھا میسیج کیا بسیقلی ہی ایز آزر تیکی ایز شویو شوٹ ایوری یار کہتے ہیں جی اکتوبر کے مہینے میں جو ہے نا یہ شویو شوٹ آج آتا ہے اور آپ کے گھر کے سب لوگوں کو جا ہے یہ فلو شوٹ لگانا چاہیے سپیشلی فور ایوری ون ہو اس سکسٹی فائی ویرز ویرز کمور پیڈیٹیز لائک ڈائیبیٹیز ہائیپر تینشن کیڈنی ڈیزیز کارڈی ڈیزیز اور ٹرانس پلانٹ ریسیپیئنس اوکی آہ چلیں نی بہت شکریہ مغربی ممالک دیکھ ترکی ممالک ممالک جیسی سرگیوں کی آمد آمد ہوتی ہے اس کا وائرس ہوتا ہے یہ شکل تبدیل کرتا رہتا ہے ہر سال ایک نیا ویرینٹ آتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ فلو ہوگا نہیں لیکن اس کی سیویرٹی وہ کم ہو جاتی ہے مبشر نصیر صاحب کہتے ہیں ورلڈ کپ فورمیت ایسی سی گروپ بیس ایسی ویرینٹ بہت بڑا ہو جائے گا اصل میں ٹی ٹوینٹی آگر آپ جانتے ہیں کہ ٹی میں زیادہ کم اور اس ورلڈ کپ میں زیادہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے میں خود ذاتی طور سے مجھے جو سنگل لیگ کی بنیاد پہ ورلڈ کپ کھیلے جاتے ہیں وہ پسند ہیں لیکن پھر بہت سارے میچز ہو جائیں گے اور اس وجہ سے اس چیز کو نہیں فالو کیا جاتا ہم زیشان بیگ ساب کہتے ہیں انڈیا پھرس ٹھولی سولر پاور ویلیج ہیلپنگ ریزیڈنٹ سایی ٹائم اور مانی اوکی تینک آپ نے یہ خبر شیئر کی ہمارے ساتھ کول بڑی کہتے ہیں آئی مائی ڈس اوہو یہ ریفریش کیوں ہو جاتا ہے پیج یار آئی مائی دسگری with یو بابر اس کپٹن ون سرفراز وز کپٹن مست آئر پلیئر ور ملک فاہب بابر پرائیم پرائیم کیا پتہ نہیں چلیں آپ کا آرگیومنٹ ہے بھائی ٹھیک ہے میں ابھی اس دسکشن میں نہیں پڑھا بلکل میں آپ کی پوائنٹ آئی کی قدر کرتا ہوں کپٹان اپنے آن فیل ڈیسیشن سے پچانا جاتا ہے مجھے ایسا کوئی خاص بابر میں سپارک نظر نہیں آرہا کپٹانی والا ویسے اب تو تین سال ہو گئے اب تک کوئی چنگاری ہو جی تو گانے کی بھائی لگا ویسے ہند کو گانے کے لیے کیا بات ہے انور خان صاحب کہتے ہیں ایکس ٹیکس پیٹرول فور نون ٹیکس پیئرز ہیو ٹیکس پیئرز ہیو پی لیس این 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 ٹیکس پیئرز ویسے اس کو آپ پہلے نمبر چیک کریں گے پھر یہ ہوگا کہ ٹیکس پیئرز کو کہہ دیں گے ہماری گاڑی میں پیٹرول لگا گیا یہ پریکٹیکل کروانے گا وہ ہم نہیں کرتے یہ مشکل چیز ہم اگر سجیشن دے رہے ہیں سر آپ کبھی بن تھوڑی دیر کے لیے جس ٹرائی ٹو ایمپلیمنٹ دی آئیڈیا اپر اوپر بات کی جائے گا تو خوبصورت ترین بات اپنے کر دی لیکن اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں پہلے دوسرے سٹیپ میں کہیں گے تیری مہربانی آگے بڑھتے یہ نہیں کرتے بھائی لاہور میں آپ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سماغ بہت ہو گئی ہے زہیب اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت کریں انجنئر مبشر چودریز آپ کہتے ہیں لانگ مارٹ کی کوئی اپ ڈیٹ تو دیں کہ اسلام آباد کب پہنچیں گے اسلام آباد گھر سے نکلتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے کہ روڈز کا کیا بنے گا نہیں فیلال تو خان صاحب کوئی آنے کے موڑ میں نہیں بلکہ اب تو سننے میں آرہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھا لی ہے بہت ہی سنیل پیس پہ یہ مارچ چل رہا ہے آج 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 شو شاہد بھائی ای تینجینیل کرٹیک اور بابر کیپٹنسی ایشو ان امپیک ہون اس کریر وی آر بیکن یو ستیننگ بہائین یو ای تیس بھائی 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 اس کے علاوہ آدل آلی آدل آوان کہتے ہیں آدیل بھائی واپس پیدل آنے کی ابھی ہمت نہیں ہے واپس پور آفیس کی گاڑی میں آتا ہوں کتاب پڑھتا ہوں شام میں جم جاتا ہوں بھائی یہ تو ہلکہ ہی نہیں ٹیکس ریٹن کی date آگے بھات ناوی آüy خیال last night watch the legend of maula jat seriously too much bloodshed and i really didn't like the movie full pressure cooker now that is the first comment جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے about this movie that somebody not liking that movie she's saying there's too much bloodshed in that movie maula jat was supposed to have bloodshed for sure but وہ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ اس میں ہے so this is the first comment لیکن خیر آپ کو پتا ہوگا کہ maula jat جو ہے نا وہ اپنی مقبولیت کے ریکارڈ پر ریکارڈ بنائی جا رہی ہے i think کتنے ڈیڑھ عرب روپے وہ فلم already بنا چکی ہے so what an amazing business proposition without doubt اوکے جی حمجہ تھکڑو صاحب کہتے ہیں سر مجھ سے کوئی نرازگی ہے کیا نو لفٹ سر اچھا چلے میرا خواہدہ ہم ایک نیا ہیشٹیک بنا لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں چنے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے میری جو نرازگی چل رہی ہے مجھے میں نہیں پتا کیوں میں نراز ہوں ان سے لیکن بہرحال they think so تو پھر they think so اوکے جی خورا مقتر صاحب کہتے ہیں please wish all the kids good day today before they reach their respective schools well i think children would have reached the school i just saw your message دل جلانے کی بات کرتے ہو جب آپ cricket کی بات کرتے ہو اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کیا کریں سر ایک ہی تو ہمارا سپورٹ ہے اوکے سمینہ کہتی ہے good morning when contest result going to be announced my children were waiting for the result بھئی contest کا پہلا result تو announce ہو گیا اور میں بہت خوشی سے بتاتا ہوں کہ ہماری کراچی کا listener جمال انور صاحب جو ہیں جن کا اس وقت tweet میرے سامنے ہے شکریہ کا he is the first winner of our sunrise quiz so we are going to have a quiz today as well صحیح ہے میں بھول رہا ہوں تمہیں یاد دلا دی جگہ یار آہ میں بھول رہا ہوں ابھی بھولا تو نہیں ہوں جی بالکل میں آنگلے پچیس منٹ میں جو ہے نا یہ سوال آپ لوگ سے پوچھوں گا آج کے سوال کے content آج کے شو کے کسی content کو ایک particular point جو میں نے آج شو میں بات کی ہو we will put up that question تو جمال انور proved to be the first winner of the sunrise contest اور کہتے ہیں اب گفت بھی بتا دیں کیا ملے گا میرے خیال سے میں ساتھ ساتھ گفت بتا بھی رہا تھا کہ legends of mala jet آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ نے دیکھ لی ہے so we have got an amazing meal voucher for you at the Pearl Continental Hotel کیا بات ہے یا مجھے بلا لے گا آپ ٹھیک ہے میں آج ہوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آہ کیا سین ہے نواز علی بھائی good morning کہتے ہیں نومان خالد کہتے ہیں england has the last match in the group and they would know exactly what it needs big advantage australia playing after new zealand massive difference in nrr but at least it would know what is needed to get above new zealand new zealand کا اگلا match جو ہے نا وہ اصل میں آسان ہے problem جو ہے نا وہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گی new zealand بڑے margin سے وہ match جی سکتا ہے australia کو بہت منا نہیں australia تو میرے خیال سے i think net run rate میں ان کو target بھی نہیں کر رہا فلال اوکے اور کیا سین ہے زیشان nrp اوکے زبردست آپ نے quote share کیا ہے یہ میں کہتے ہیں جی courage is what it takes to stand up and speak courage is what it takes to sit down and listen کیا بات ہے زبردست بلال احمد کہتے ہیں فخر اگر کھیلتا تو اس نے کونسا تیر مارنا تھا اوکے ٹھیک ہو گیا you clearly sound quite low today while discussion on cricket ٹی ٹوینڈی پاکستان cricket needs a wake up call ہم تو کافی عرصے سے یہ بات بول رہے تھے کہ یہ ٹی ٹوینڈی ٹیم کچھ کر نہیں پائے گی لیکن بھارا اللہ کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی فران خان کہتے ہیں عدیل بھائی please wish my sister's husband mr. جاویج شیخ a very happy birthday may Allah subhanahu wa ta'ala shower his divine blessing on both of them he is very busy guy but he knows you very well very nice جاویج شیخ is a busy guy but he knows me very well جاویج شیخ صاحب happy birthday to you sir and خوش رہی ہے and hope you have a great day nostalgia is such a beautiful thing man seriously Amin Ali Heather کے گانے کیا خوبصورت گانے ہوتے تھے اور ایک سادکی ہوتی تھی اور ایک شرافت سی ہوتی تھی آپ دیکھیں الفاظ سنیں آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کوئی تمیزدار اچھے بیگراؤنڈ کا بچہ جو ہے وہ شاعری لکھ رہا ویسے ہمارے نائنٹیز کے جو پاپ گانے تھے وہ جنرلی اسی طرح کے ہوتے تھے کبھی کبھار چند ایک آ جایا کرتا ہے چیف صاحب کے سنگے سانگز اور اس گانے کی بھی کلاس تھی لیکن بس سنتے ہیں چیف صاحب کسی دن لگاتے ہیں بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب کانا میں فل ویسے سویک تھا اس گانے میں جو سجاد بھائی جو وہ سانگ لے کر آئے تھے کیا ٹیلنڈڈ آدمی ہے ماشاءاللہ چلیں جی آپ لوگوں نے اس گانے کو پسند کیا تھا ہے کہ سو مچ سادیا سرموت دیکھو دکٹر ناشین سو کائنڈ افیو دیکھو 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 د دیسہ خان کہتے ہیں سی ایم خان آپ نے انیورسری کا مزہ دبالا کر دیا زبردست ہیپی انیورسری تو یو یار زبردست ہمیرا خان کہتے ہیں علی حیدر back to college days best days of my life for me it was a school days so چلیں i can connect the dots now علی حیدر performing in canada these days after a long time یہ کہتے ہیں کامران الوی صاحب that is so cool زبردست i hope people in canada they will be having a treat for sure تابی انساری عدیل بھائی آپ نے بڑے wish نہیں کی میرے بھائی کو message بھی نہیں پڑا یار نہیں پتہ نہیں میں کیوں miss کر گیا لیکن happy birthday تابی to your brother کل آپ نے اتا پیارا message کہتا وہی ورانا کہ تمہارا چاچو کا ہے وہ ابھی کا message آیا تھا تو اس میں تو بڑے تو کوئی wish نہیں تھی اچھا اس کے علاوہ فرا مشتاق کہتی ہیں اسلام علیکم get an air filter for your house it's for people living in lahore if you guys want to breathe fresh ویسے seriously میں ابھی اتفاق سے ایک بڑی ایک chinese mobile manufacturing company ان کا sms میرے پاس آیا کہ ہماری sale لگی ہوئی ہمارے store پہ تو میں اس میں گیا تو one of the most selling item جو کہ sold out was actually an air purifier so شاید اس کی وجہ یہی ہے لاہور میں کافی بگ جاتے ہوں گے لاہور ہوا i'm pretty sure smoke کا scene فیصلہ باش یہ خوب پورا یہ جو اکاڑا وغیرے جو قریب قریب لاہور کے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی یہی والا issue ہوگا اللہ تعالی خیریت رکھے ہر سال یہی ایک کہانی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے and let's pray for rain as well جو ابھی ایک western disturbance کہتے ہیں جی پاکستان میں ہے کافی سارے areas میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے لاہور میں اس کے اردگرد بھی کچھ بارش ہو کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی بارش ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے okay ابھی کیا سین ہے how's the weather in کراچی i might be coming in next week for sbp training at nibaf such as some good places اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسرائیل میں کل election ہوئے ہیں آپ کو پتا اسرائیل کی قسمت میں جو ہے وہ stable government نہیں ہیں کافی سالوں سے اور governmentیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں governmentیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کوئی stable نہیں ہو پا رہی آپ کو پتا ہے کہ اس دوران بھی اتنی instability کے دوران بھی اسرائیل میں بارہ سال تک لگتار پرائم منسٹر ہے جن کا نام تھا بنیامین نیتن یاہو اور بنیامین نیتن یاہو اور ان کے allies جو ہیں وہ بارہ سال ظاہرے حکومت کی انہوں نے لیکن پھر ان کی حکومت ٹوٹ گئی پھر تقریباً کچھ مہینوں کے لیے ایک اور حکومت بنی ایک left اور right کا سنگم تھا کہ جب وہ حکومت بنی تھی اسرائیل کی politics میں بھی جو ہے نا وہ ideologies کافی stark ہیں کافی clear cut ہوتی ہیں بڑی نظر آتی ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے جیس طرح آپ کو پتا ہے سیاسی ideologies جو ہیں وہ اب exist نہیں کرتی پاکستان میں بلانا فضل رحمان انتہائی دائیں بازو کی سیاست کرتے ہوئے بائیں بازو کی سیاست کرنے والی جماعت این پی کے جلسے میں لال رنگ کے ڈائیس پہ لال ٹینڈ رکھ کے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں نظریاتی سیاست کی موت ہوتی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اسرائیل میں ابھی بھی یہ چیز موجود ہے کل اسرائیل میں election ہوئے ہیں exit polls کا یہ کہنا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو کی liquid party اور ان کے allies جو ہیں وہ ایک بار پھر سے حکومت میں آنے والے ہیں لیکن with the narrowest and narrowest of the margin ایک سو بیس سیٹیں ہیں اسرائیل کی parliament جس کو kinesit کہا جاتا ہے اس میں 62 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ بنیامین نیتنیاہو کا جو right wing alliance ہے یعنی انتہا پسند سیاست کرنے والا انتہا پسند یہودی سیاست کرنے والا جو ان کا alliance ہے وہ election جیت جائے گا celebrationز ہو رہی ہیں بنیامین نیتنیاہو ابھی تک محتاد بیانات ہر طرف سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن اس alliance میں ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک بڑی خطرناک پارٹی ہے جس کا نام ہے religious zionism یہ اس پارٹی کا نام ہے یعنی اپنے نام سے ہی نام آپ سن رہے گا زائنism کو جو ہے وہ پارٹی جو ہے سپورٹ کرتی ہے religious zionist party نام ہے اس کا اور یہ religious zionist party جو ہے یہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک اسرائیل کی سیاست کے fringes میں ہوا کرتی تھی یعنی کونے کتروں میں یہ سیاست کرتے تھے but now they are going to become the third biggest party in the Israeli سیاست اور یہ اس پارٹی کا جو basic فلسفہ ہے وہ یہ کہ Arabs جو ہیں وہ disloyal ہیں یعنی وہ جو غدار ہیں اور وفادار بے وفا ہیں غدار کا لفظ نہیں بے وفا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی تقریب ان کو 20 فیصد پاپولیشن no میں پیلسٹینین Arabs کی بات نہیں کر رہا میں اسریلی Arabs کی بات کر رہا ہوں تقریباً 20 فیصد جو ہیں ان کیا وہ ابھی بھی Arabs ہیں it's a political reality there وہ ان کا بھی ایک ووٹ ہے ان کی political party ہے جو پچھلا alliance تھا اس میں وہ member تھے وہ کہتے ہیں جی ان کو اسرائیل سے بھار نکال دو اور تمام جو ہے وہ بستیاں بسالو اور کوئی فلسطینی سٹیٹ نہیں بنے گی آپ سوچ سکتے ہیں کہ فلسطین میں ایک بار پھر سے ظلم ہوگا بر بریتت ہوگی کبھی رکی تو تھی نہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں anyway چلیں جی آپ کو ابھی ہم لیے چلتے ہیں بریک کی جانے میرے ساتھ کافی سارے میسج جاتے ہیں کونسی بریانی کونسی بریانی کونسی بریانی تو ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو نام نہیں لوں گا میں واتس ایپ کر دیتا ہوں ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملتے ہیں اس بریک کے بعد ڈونٹ گو انیوئر ان کی پلس سینک یہاں باکی بھائی گائز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me Adil Azhar and good morning جی دوستوں نے پروگرام ابھی tune in کیا alright آپ میں نے کافی سارے لوگ میں بھولوا کسی نے یاد نہیں دلایا مجھے 8 بچ کے پچھون منٹ ہو گیا اس سے پہلے مجھا خود یاد آگیا آج کا سوال اچھا پہلے ہم ایسی announce کر چکے ہیں ماشاءاللہ we have got our first winner جامال انور صاحب ہمارے پہلے فاتح جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس sunrise quest کے اور طریقہ ایک آر بڑا سمپل ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ sunrise نہیں معافکہ میرا FM کے YouTube پیج پہ جانا ہے میرا جب آج شو دوپیر میں اپلوڈ ہو جائے گا تو اس میں جا کے آپ سے میں ابھی ایک سوال پوچھنے والا ہوں آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی جواب لکھے گا اس کو جو ہے وہ ہماری اس میں قرآندازی ہوگی ہم سارے نام لیں گے اور ایک ڈبے میں ڈالیں گے اور مل 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 ڈبے کو ہلائیں گے اس میں سے ہمیں ایک پرچی نکالیں گے اور جس کے نام کی پرچی نکلے گی جیسے کہ پہلے دن کے کوئیس کی جمال کے نام کی نکل آئیے پرچی آپ کو ایک انام ملے گا ہماری دوسرے انام اوکے جی انام ہے آپ لیجنڈز او مولا جٹ دیکھ سکتے ہیں ود ون آف یور سگنفیکنڈ آدھر اور اس کے علاوہ اگر آپ کا فلم دیکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا یہ آپ کہہ ہیں کہ والاہ فلم حرام تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سپیشل میل واؤچر بھی ہے ہمارے پاس پی سی ہوتیل کا کیا بات ہے زبرداز گرینڈ آوکے تو آج کا سوال آج کا سوال کیا آپ پوچھیں آج کا سوال ہمممم ہممممممممممممم 숨نے کیا کے باتیں کی آج آہ کرکٹ ہوئی ہے ہم نے اس کی بات کی ہے آکے سمپل سوال آسان ترین سوال سو کتنے ڈالر چارج کرے گا آپ جائیں اور ابھی نہیں ابھی نہیں جب شو اپلوڈ دوپیر میں اپلوڈ ہوگا اس پر جا کے لکھ دیجئے گا اور جا کے دیکھئے ٹھیک ہے جی آرائٹ چلیں جی ہمارے بھائی نوید محمد نے تو بلکل بھائی آپ نے جس بریانی والے کا اس وقت گوگل میپ سے لنک بھیجا ایکزیکلی یہی والی بریانی ہے اسی کا نام ہے نام نہیں لے رہا یار اس کا میں نے گروپ میں تو خیر کافی لوگوں کو بتا دیا ہے لیکن میں ابھی اس کو نہیں بتا ہوں گا اور نا ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی فالتوگی یہ کیا بات ہے ہم پھری بریانی کھائیں نا اور ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے ہیں یہ بھی کوئی یہ بھی کوئی لائف ہے ویسے سیریسلی آرے میں بائی دوئے ہمارے ان دوست کیا میں چلا گیا ویکنڈ پہ ابھی چکل لگ گیا میرا نائٹ مائچ سے پہلے ہمارے جو دوست جنہوں نے جو کہ تنخواہ دار ہمارے سیلریڈ ہمارے دوست ہیں لیکن وہ دو دوستوں نے مل کر ایک ریسٹورنٹ کھولا ہے جنہوں نے سعودی عرب کے مشہور ریسٹورنٹ کی جو ہے انہوں نے انسپریشن ان سے لی ہے لوگوں شوگوں رنگ ونگ سب کچھ اور ان کی شکن بھی بہت تھا ان کے جو جو فرائیڈ چکن تھی مجھے بڑی اچھی لگی بہت ویل ڈن ان کا نام بھی عدیل ہے اور ان کے دوست کا غالباً نام زیشان ہے میرے خیال سا کرے اگر ایک ریکال اٹھ کریکلی سو اٹھ ویلی کائنڈ آف اٹھ ویلی کائنڈ آف ہم کہ وہ مجھے پہچان بھی گیا اور آئے مجھ سے آکے ملے اٹھ وز گریٹ پوڈ وی ہیڈا گھوڈ ٹائم اور میچ سے پہلے جو نائٹ میچ تھا سے پہلے میں کھا کے آرہا تھا اچھا ہی طرح فل سٹاف ہو کے آرہا تھا سو کنگرچولیشن اور بہت لکھ لکھ اٹھ ویلی کسی ٹھیک ہو گیا میں کافی سارے لوگوں کہ میں ابھی ٹویٹ مجھے کرنا ہے اس کے حوالے سے جس ٹو شیئر دی پکچر آف دیٹ بیوٹیفل فرائد بگوز ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ایک غیر ملکی ریشتورنٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بروست کا اصل ایسنس ہے نا وہ ختم ہو گیا وہ بڑا کرسپی اور تھک اس کے اوپر تو وہ چکن سے آنے سے پہلے ہی آپ کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اس کی کرسٹ جتنی جو اس کے اوپر جو سٹاف لگا وہ ہوتا ہے وہ خود اتنا ہیوی ہوتا ہے تو وہ اصل گیم تو چکن کی بوٹی میں سٹارٹ ہوتا ہے نا ایک تو اس کی پتلی سی کرسٹ ہو ابھی یار بھوگ لگ رہی ہے یار کیا مزاگ لگا دی آج شبہ ڈسکشن میں اس کے اندر بوٹیوں کے اندر جو ہے نا وہ جوسی پن ہو اس کا وہ محفوظ رکھنا وہ زیادہ گیم ہوتی ہے یار لیکن ہمارے حاصل میں وہ لوگ کا ٹیسٹ بدل گیا ہے آرے یار کھانا مانگا ہو یار کچھ میں ویسے بات کرنے والا تھا ہیلووین کے حوالے سے کافی سارے لوگ مجھ سے ہیلووین کے بارے میں پوچھ رہے تھے اچھے یار ویسے میں کوئی بتاؤں میں جلی سے ایک منٹ ہیلووین جو ہے نا یہ مغربی کلچر میں ظاہرے منایا جاتا ہے اس کے کچھ پیگن روٹس ہیں پیگن کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کرشینٹی نہیں آئی تھی جس وقت ایک بہت سارے خداوں پہ یقین کیا جاتا تھا اور یہ سارے چیزیں جس طرح ایراب پیگنز تھے جب اسلام کے آنے سے پہلے مکہ میں جو ہیں بدھ پرس قسم کے لوگ اور اس طرح کے ان کے جو ہیں وہ بلیوز ہوا کرتے تھے پیگنز اس کے پیگن روٹس ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے لیکن سارے اس پہ کرشینٹی کا جو ہیلوین کا جو نام آیا یہ بیسکلی اس کو سینٹس ڈے کہا جاتا تھا دنیا کے بہت سارے کلچرز اور ثقافتوں میں اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ دن ہوتا ہے تو اس دن کی روٹس اتنی بری نہیں تھی جس طرح ہم شب براد بناتے ہیں اور شب براد میں ہمارے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں قبرستان میں اپنے عزیز جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں میں جا کے فاتحہ پڑتے ہیں گھروں میں باقاعدہ کچھ اور سیرمنیز وغیرہ ہوتی ہیں حلوے بنائے جاتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں نیاز وغیرہ کا سین ہوتا ہے اور کسی کا اپنے بلیف کے حساب سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانے ہیں کہ ہیلووینز کی روٹ جو ہے نا وہ جب میں ہیلووینز کے بارے میں میں نے پہلی باری پڑھا دھنا میں لگا تھا کہ تو بھی تو شب بھراد والا تھا لیکن پھر اس میں پارٹی آگئی پاری مین فینسی ڈریس اور پھر کیونکہ وہ آپ مرے وے لوگ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مغربی کلچر میں زومبیز والا کلچر ہے نا کہ مرے وے لوگ زندہ ہو گئے اور یہ والی چیزیں آج کل سوجر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مرے وے لوگ کافی زندہ ہو رہے ہیں تصویریں دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے تو یار یہ والا یہ بسیکلی اس کی جو ہے میں مختصرا یہ بات کروں تفصیل سے اور بات سکتے لیکن میں پر ٹائم نہیں ہے because I have to take your leave now remember اب سے کچھ سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ match شروع ہونے والا ہے between زمبابوے اور نیدھر لینڈ زمبابوے پہلے بیٹنگ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے موسیقی